کیا آپ کو وہ وقت یاد ہے جب گھی کو ہارٹ ہیلتھ کے لیے برا قرار دے کر یو ایش ٹی ٹریٹڈ کوکنگ آئل ہماری زندگیوں میں شامل ہو گیا وائٹ پالش رائس، ری فائنڈ آٹا تو دہائیوں سے ہم استعمال کرتے آ رہے ہیں لیکن اب گزرتے وقت کے ساتھ گھی کا بھی کامیاب کمپیک ہوا ہے اور ہول ویڈ آٹا اور براؤن رائز بھی مقبولیت پا چکے ہیں بلکہ اس سال اقوام متحدہ کے تحت اناج کی ایک ایسی قسم کو فروغ دیا جا رہا ہے جو شاید اب سے کچھ عرصے پہلے تک برے صغیر کے شہری علاقوں میں تو شاید کبوتروں کو دانہ ڈالنے کے لیے ہی استعمال ہو رہی تھی جی میں بلکل باجرے کی بات کر رہی ہوں جس کی ہسٹری بہت قدیم ہے باجرے کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے برے صغیر اور افریقہ کے بعض خطوں میں اس کی کاشت کی جاتی رہی ہے مگر یورپین کالنس کی جانب سے گندم اور اناج کی دیگر اقسام کو ترجیح دیے جانے پر اس کی وقت کم ہوتی چلی گئی ماہرین سہت آج کل ہیلتھ کانشس افراد میں مغرب میں مقبول کینوہ سے ملتے جلتے اناج یا بیج باجرے کے گنگا رہے ہیں بہت سے نیوٹریشن ایکسپرٹس اسے آج کل ڈائیبیٹک پری ڈائیبیٹک گلوٹن ایلرجک یا کولیسٹرول کے مریضوں اور وزن کم کرنے کے خواہش مند پلائنس کو غزائیت سے بھرپور باجرے کی روٹی، سوپ، پوریج، کچھڑی، کوفتے یا لڈو کھانے کے مشورے دیتے نظر آئیں گے امریکہ میں انڈین کمیونٹی میں بھی باجرہ اور باجرے کی پرادکس خاصی مشہور ہو چکی ہیں یہاں آپ کو کم از کم سات سے نو مختلف باجرے کی اقسام نظر آئیں گے جو دراصل مختلف قسم کے بیچ ہیں جنہیں برسغیر کے مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے جوار، نچنی، راگی، بارو، سیاہ گندم وغیرہ اور انہیں کھانوں میں مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے ماہرین ایلرجک کے مطابق باجرہ نہ صرف بلوٹن فری ہے بلکہ اس میں چاول اور آٹے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ کیلسیم، آئرن، مگنیسیم اور فائبر پایا جاتا ہے ساتھ ہی پروٹین، وائٹمنز اور انٹائی آکسیڈنز بھی پائے جاتے ہیں صرف یہی نہیں، باجرہ اگانے کے لیے نازر خیز زمین کی ضرورت ہوتی ہے نازیادہ پانی اور فرٹلائزر کی اس کی فصل جلت تیار ہوتی ہے بلکہ اسے دو فصلوں کے درمیان بھی اگایا جا سکتا ہے ایک ایسے وقت میں جب دنیا ماہولیاتی تبدیلیوں اور جنگ کی وجہ سے فوڈ انسیکیورٹی اور فوڈ انفلیشن کا شکار ہے باجرہ کا بڑھتا ہوا استعمال کاشتکاروں سے لے کر کنزیومرز تک سب ہی کے لیے بظاہر سود مند نظر آ رہا ہے بھارت باجرہ کا بڑا پروڈیوسر ہے تہاں باجرہ پاکستان میں بھی اگایا جاتا ہے اور کبھی صرف غریبوں کی غزہ سمجھا جانے والا باجرہ کا آٹا اب امیروں کی ڈائیٹ میں بھی شامل ہو رہا ہے ارکتو اقفام متحدہ کی فوڈ ان ایگریکلچر ایجنسی نے باجرہ کے بطور صحت بخش غزہ فروغ کے لیے سال دو ہزار تیئیس کو year of the millets یعنی باجرہ کا سال قرار دیا ہے لوگ آٹے اور چاوہ سے پریز کرنا چاہتے ہیں وہ باجرہ کی روٹی ٹرائے کر سکتے ہیں تو اگر آپ جاتے ہیں کہ آپ کی روٹی میری روٹی کی طرح فیل نہ ہو تو اس کے لیے نمبر وان ٹپ یہ ہے کہ باجرہ کی روٹی کو پیلن کے بجائے ہاتھ سے بڑھا کر تیار کیا جائے موسیقی